بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے غزانیاں بہت یہ خوبصورت سا پھول جس کا صرف نہ کہ پھول بلکہ پتیاں بھی انتہائی خوبصورت ہوتی ہیں اچھا میں ہمیشہ نرسری سے یہ والا پلانٹ ضرور لے کر آتا ہوں اپنے گارڈن میں کیونکہ مجھے اس کے پھول تو اچھے لگتے ہی ہیں لیکن اس کی پتیاں بھی کسی پھول سے کم نہیں ہوتی ہیں آپ لوگ دیکھیں کتنی خوبصورت اس کی پتیاں لگ رہی ہیں لیکن جیسا کہ میں ہمیشہ ویجیٹیبلز اور فروٹس وغیرہ کو سیڈ کے تھوڑ گرو کرتا ہوں کبھی میں نے فلاورز کو گرو نہیں کیا تھا پیٹونیا کے علاوہ پیٹونیا جیسے یہ رکھے ہوئے ہیں پیٹونیا میں گرو کرتا ہوں سیڈ سے اور یہ بھی میں نے سیڈ سے گرو کیے تھے اس کی ویڈیو ایک سے دو دن میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جائے گی تو ابھی میں بات کر رہا ہوں گزانیا پلان کے اوپر تو اس دفعہ آپ لوگوں کو یاد ہوا کہ میں نے ونٹرز میں گزانیا کی سیڈ لنگ کی تھی مگر آپ لوگوں نے گزانیا کو کس طریقے سے میں نے سیڈ کے تھوڑ گرو کرنا آپ لوگوں کو سکھایا تھا اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو میس آؤٹ کر دی ہے تو ویڈیو کے اوپر لنگ دے رہا ہوں آپ لوگ جلدی سے وہ ویڈیو دیکھ لیں لیکن اس طریقے سے ہم لوگ گزانیا کو سیڈ کے تھوڑ گرو کریں گے اچھا پھر اس کے بعد میں نے کچھ ٹائم کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور ویڈیو کو شیئر کیا تھا جس میں میں نے آپ لوگوں کو یہ سکھایا تھا کہ گزانیا کو جب ہم لوگوں نے ٹرانسپلانٹ کیا تھا بڑے سائز کے گملوں میں تو اس وقت کی کیا کیئر تھی اور کیا ٹپس اور ان ٹرکس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی اگر وہ بھی آپ لوگوں نے مس آؤٹ کر دی ہیں تو اس کا ریزن تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ لیٹس ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ لوگوں کو ٹائم پر ملتے رہا کریں ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں نے ٹرانسپلانٹ کی ویڈیو مس کر دی تو ویڈیو کے اوپر لنک دے رہا ہوں آ چکے ہیں اور فلاورنگ بھی سٹارٹ کر دی ہے تو میں نے یہ سوچا کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ اس کی فلاورنگ کو شیئر ضرور کرنا چاہیے اچھا ایک بات آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ لوگ گزانیا کو گروہ کریں تو جب آپ لوگ اس کو ٹرانسپلانٹ کریں تو جیسے کہ یہ دیکھیں بارہ انچ کا گملہ ہے تو اٹلیس اگر آپ لوگ چلیں بارہ انچ نہیں اگر نو انچ کے گملے میں بھی آپ لوگ لگا رہے تو ایک گملے میں ایک پودا لگا ہے جیسے کہ میرے پاس دیکھیں یہ بارہ انچ کا گملہ ہے تو میں نے بارہ انچ کے گملے میں بھی ایک ہی پلانٹ کو ٹرانسپلانٹ کیا تھا اگر میں چاہتا میں دو بھی کر سکتا تھا لیکن ایک کرنے کا ریزن یہ ہے کہ یہ جو ہے نیچے سے اپنے بچے نکالتا ہے نیچے سے بیبی پلانٹ بھی پروڈیوس کرتا ہے یہاں سے ادھر سے تو پھر ان کو جگہ نہیں ملتی اور دوسری بات ہے کہ یہ اپنی نا روٹس کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے جلدی جلدی تو اس لیے میرے آپ لوگوں کو یہی مشورہ ہے کہ آپ لوگ ایک پوٹ کے اندر ایک پلانٹ کو ٹرانسپلانٹ کیا کریں بارہ انچ کے گملے میں اس سے بڑا ہو تو آپ لوگ دو بھی یا چار بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں الحمدللہ یہ دیکھیں کتنی اس کی خوبصورت کلی ہوتی ہے اچھا اس پلانٹ کے ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی دیکھیں پتیاں ہی اتنی خوبصورت ہوتی ہیں پھر جب اس کی کلی ہوتی ہے اس کی کلی کا ٹیکسچر ہے اس کی کلی کا ڈیزائن دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ اس کی کلی اٹسیلف کلی میں ہی کتنی خوبصورت لگتی ہے تو یہ دیکھیں ایک کلی یہاں آ رہی ہے ایک کلی اس کی یہ دیکھیں اندر بھی آ رہی ہے یہ دیکھیں اسی کے ساتھ دیکھیں یہاں پر ایک اور گملہ ہے یہ 18 انچ کا گملہ تھا تو اس کے اندر یہ پلاسٹک کپورٹ میرے پاس رکھا ہوا تھا اس کے اندر میں نے دیکھیں دو پلانٹ کو ٹرانس پلانٹ کیا تھا یہ دیکھیں آپ لوگوں کو یہاں سے دیکھاؤں یہ دیکھیں ایک پلانٹ یہ رہا ایک پلانٹ یہ رہا تو اب یہ دیکھیں نیچے سے کیونکہ یہ گملہ زیادہ بڑا تھا تو نیچے سے کتنی اپنی یہ دیکھیں ملٹیپل شوٹس نکالی ہیں اس نے یہ دیکھیں یہاں سے یہ آپ لوگوں کو میری فنگر کے پاس دیکھ رہا ہوگا پھر یہاں سے ادھر سے اور ادھر پیچھے سے بھی دیکھیں نیو پلانٹ کتنے سارے نکال رہا ہی ہے تو اسی لیے یہ بڑا تھا اس میں میں تین لگا سکتا تھا لیکن میں نے اس کے اندر صرف دو کو لگایا اور آئی تنک میں نے دیکھا تھا اس کے اندر بھی کلیاں ہاں دیں یہ دیکھیں اس کے اندر بھی بڑنگ کتنی خوبصورتی سے سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور اس کے اس پلانٹ میں بھی دیکھیں کتنی کلیاں آ رہی ہیں پھر اس کے پاس دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے یہ چوبیس سے چھبیس انچ کا میرا گملہ ہے اس کے اندر تو میں بہت ہی ایزیلی چار لگا سکتا تھا پنیریاں لیکن میں نے اس کے اندر صرف جانبوش کے دو اس لئے لگائیں کیونکہ اب یہ دو تو لگائیں ہی میں نے دیکھیں یہ دو جو ہیں نا یہ بیس پلانٹ کی طرح ریاکٹ کریں گی کیونکہ ان کو چوبیس سے چھبیس انچ کا گملہ مل گیا ہے اور جس میں صرف میں نے دو پلانٹ لگائے ہیں تو یہ اتنا زیادہ بوشی ہو جائیں گے اور دیکھیں فلاورنگ جبکہ یہ بھی چھوٹے سے لگ رہے ہیں لیکن دیکھیں ابھی سہیے فلاورنگ پر آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی فلاورنگ پر آگئے ہیں اور یہ بھی فلاورنگ پر آگئے ہیں تو چلیے دیکھیں باقی میرے گزانیاں یہاں رکھے ہو ہیں تو چلیں سالسال اس کی کیئر پر بھی بات کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کا آیت تک پہلے بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا یہ گزانیاں جو ہوتا ہے اس میں وارٹرنگ بلکل بھی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ گزانیاں ان جگہوں پر بھی بہت ایزیلی گروہ ہو جاتا ہے جو کہ ریتلی علاقے یا بہت گرم علاقے ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے ہیٹ ریزیسٹن پلانٹ ہے یہ گرمی کو بہت اچھی طریقے سے برداش کر لیتا ہے تو اسی لیے اس کی مٹی کے اندر یہ دیکھیں اس میں بھی کتنی پیاری پیاری سی کلیاں آ رہی ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں تو اسی لیے نا اس کی مٹی کو بہت زیادہ سوگی نہیں ہونا چاہیے بلکل بھی اگر اس کی مٹی سوگی ہو گئی نا تو یہ پھر مننے کی طرف چلا جاتا ہے پھر اس کے ایفرٹس کے اور مائٹس کے اٹیک وغیرہ ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ تر جو ہے آپ لوگ اس کی پتتوں کی بیک سائٹ چیک کیا کریں فرینڈ سے یہ آپ کو پلانٹ بہت اچھا لگے گا لیکن اس میں جو کیڑوں کا اٹیک ہو جاتا ہے ایفرٹس وغیرہ گا وہ اس کی بیک سائٹ پہ بلکل چمٹ جاتے ہیں اور وہیں سے پتوں گھرس چوزتے رہتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا ہیلتی پلانٹ جو فوراں سے مر جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں پر بھی دیکھیں یہ تقریباً چودہ اینچ کا گملہ ہے اس میں بھی میں نے ایک ایک ہی لگایا ہے اور یہ دیکھیں یہ کلی انشاء بلکل کھلی ہوئی ہو جائے گی اور اینڈ میں میں آپ کو کھلا ہوا پول بھی اس کا ضرور دکھاؤں گا تو دیکھیں یہاں سے دیکھیں کتنے زیادہ یہ شورس نکال رہا ہے تو اس لیے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا کہ آپ کو جو ہے اس میں ہر گملے میں ایک ایک پلانٹ کو ہی لگایا کریں تاکہ وہ اچھی طریقے سے بوشی ہو اور یہ دیکھیں کتنی موٹے سائسی کلی آرہی ہے تو اس میں پانی آپ لوگوں نے بہت کم ڈالنا ہے بہت کم سے مطلب اتنا بھی نہیں کہ آپ لوگوں نے اس کو بلکل ہی انٹینٹ چھوڑ دیں ایسا بھی نہیں کرنا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے اگر آپ لوگ بہت کم چھوڑ دینا تو پھر اس سے ہوتا یہ کہ جب آپ نیکس ٹائم پانی دالیں گے تو پھر وہ پہلے اپنی ہیلتھ کو امپروف کرے گا پھر کلی بنائے گا تو اس سے پلانٹ کے پھول نہ اتنے اچھے آتے نہیں ہیں تو جیسے کہ آپ لوگوں کو میں یہاں پر یہ دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میں بیسی کیلئی تین چار دن سے ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا تو اس پھول کی جو ہے نا وہ لائف مکمل ہو گئی ہے لیکن یہ دیکھیں آج ایک نیا فلاور کھلا ہے یہ دیکھیں کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے کتنا زیادہ حسین لگ رہا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ تقریباً سولہ انچہ گملہ ہے اور اس سولہ انچہ گملہ میں میں نے ایک ہی پلانٹ کو ٹرانسپلانٹ کیا تھا تو اس کا بینفٹ آپ لوگ یہ دیکھیں کتنا زیادہ بوشی ہو رہا ہے ایک پھول دیکھیں یہ بھی مرجھا گیا یہ دیکھیں ایک پھول جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ مرجھا گیا اس کے دعویٰ یہ دیکھیں نیچے سے ایک کلی یہاں سے آ رہی ہے اور ایک کلی یہ دیکھیں ادھر سے آ رہی ہے میری فنگر کے پاس اصل مجھے دھوپ میں صحیح سے دیکھ نہیں رہا اور ایک کلی دیکھیں ماشاء اللہ سے یہاں سے آ رہی ہے اور اس کے دعویٰ یہ دیکھیں یہ آج نیو فلاور ہمارے گزانیا میں کھلا ہے یہ دیکھیں کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے ہمارا گزانیا کا پلانٹ تو دیکھیں یہی چیز کی کیئر بھی ہے کہ اس کو آپ لوگوں نے بلکل سن لائٹ میں رکھنا ہے جہاں پر اس کو آپ میکسیمم میکسیمم سن لائٹ پروائیڈ کریں گے تو جتنی زیادہ دھوپ اس کو ملے گی نا اتنا ہی زیادہ اس کا اچھا فلاور ہوگا اچھا اور ایک بات اور اس پھول کی ایک بڑی سی یونیک چیز یہ ہے بڑی خوبصورت لگتی ہے مجھے کہ جتنی دیر دھوپ رہتی ہے نا اتنی دیر یہ کھلا رہتا ہے پھر شام کے ٹائم یہ دوبارہ بند ہو جاتا ہے پھر اگلے دن دھوپ آئے گی اس کے اوپر تو یہ کھلنا شروع ہو جائے گا اور پھر شام کے ٹائم آہستہ آہستہ یہ دوبارہ سے بند ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے یہ تقریباً چار سے پانچ دن یہ سم ٹائم چھے دن بھی کھلتا اور بند ہوتا رہتا ہے لیکن اب یہ دیکھیں اس کو پانچ سے چھے دن ہوگا تو اب یہ مرچانے کے قریب ہے اور اب یہاں پیس میں سیڈز بننا شروع ہو جائیں گے اس کے سیڈ پوٹ کے اندر تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور اس ویڈیو کو بھی شیئر کروں گا کہ آپ لوگ سیڈ پوٹ میں سے گزانیا کے سیڈز کو کس طریقے سے کلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آج میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کو سیڈ کے تھو جو میں نے لگانا سکھایا تھا پلانٹ پھر اس کی میں نے کیر بتائی پھر اس کو ٹرانس پلانٹ کر کے دکھایا تو اب الحمدللہ یہ ہمارا بڑا ہیپی ہیپی ٹائم ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو اب ریزلٹ ہمیں ملا ہے ہمارے پھول کھلے ہوئے ہیں تو وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے تو میں ہمیشہ شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ہر سٹیپ پہ اور جیسے آپ لوگوں کو کمپوسٹ کی بات نظر آ رہی ہوگی تو آپ لوگ پندہ سے بیس دن میں ایک مرتبہ کمپوسٹ دال دیں یا مہینے میں بھی ایک مرتبہ دال دیں گے نا دو مٹھی پر سکوائر فیٹ یا ایک مٹھی پر سکوائر فیٹ بھی اگر آپ اس پلانٹ میں دال دیں گے تو یہ بہت اچھا گروہ ہوگا اس میں یہ نخرے نہیں کرتا پلانٹ بس اس کی دو ریکوائرمنٹ آپ لوگ پوری کریں ایک اس کو میکسیمم سے میکسیمم آپ لوگ سن لائٹ والی جگہ پر پلیس کریں اور دوسرا یہ کہ اس میں پانی بلکل بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر ایک دفعہ اس میں ایفرٹس کا اٹیک ہو گیا نا تو اس پلانٹ کو پر سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا پتوں کی پیچھے کی طرف اس میں اٹیک ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک لیکن آپ لوگ میرے پتوں کی بیک سائٹ دیکھ رہے ہیں کئی سے سارے ہیلتی ہیلتی ہیں میں یہاں سے آپ لوگوں کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور اس کی پتیاں تو اس کے پھول تو اچھے ہوتے ہی ہوتے ہیں جیسے پھول تو obviously اچھے ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن اس کی پتیاں مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں ہمیشہ یہ دیکھیں اس کی پتیاں کو ڈیزائن بھی کسی پھول سے کم نہیں ہے کتنی خوبصورت لگتی ہیں تو یہ تھی بھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے گزانیا پلانٹ کی فائنل جو فلاورنگ ہو گئی اس کو شیئر کیا لیکن میں اس کا ایک پارٹ آپ لوگوں کے ساتھ اور شیئر کروں گا جب یہ باقی پلانٹس میں بھی فلاورنگ ہو رہی ہوگی تو وہ یقیناً آپ لوگوں کو بہت زیادہ موٹیویٹ بھی ہو جائیں گے آپ لوگ گروہ کرنے کے لیے اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی آئے گا کیونکہ آبیسلی وہ بڑے خوبصورت لگیں گے اور ایک بات اور ابھی می ہم لے کے اندر ییلو فلاور کھلا ہوا ہے اس پیکٹ میں مکس سیڈز تھے تو ایم شور کہ میں تو یہ ہی حوپ کر رہا ہوں کہ باقی میں الگ الگ کلر کے فلاورز آئیں گے اب دیکھتے ہیں جب ان سب پلانٹس میں کھلیں گے تو کون سے کلر کے فلاورز کھلتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس کی کیئر کو بھی شیئر کیا اس کی اپ ڈیٹ کو بھی شیئر کیا امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی ضرور لگی ہوگی اگر ویڈیو اچ ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو پلیز سپورٹ کیا کریں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا بیل ایکن پریس کر دیں تاکہ لیٹس ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ لوگوں کو ٹائم پر ملتے رہا کریں اور اگر آپ لوگوں کے پلانٹ میں ایفرٹس کا اٹیک ہو گیا ہے تو فوراں سے نیم آئل کا اسپریے اس کے اوپر ضرور کریں نیم آئل کو کس طرح سے ہم اپنے پلانٹ میں یوز کریں گے اور نیم آئل کیسا ہوتا ہے کس طرح سے اس کو یوز کی کیا جاتا ہے کیا چیز ہوتی ہے یہ اس پہ already میں نے ویڈیو بنا دی ہے ویڈیو کے اوپر لنک دے دیتا ہوں کہ how to use neem oil in your plants تو میری ویڈیو کا لنک اوپر آ رہا ہوگا اس پہ کلک کر کے آپ لوگ ضرور دیکھیں اور میرے پلانٹ کیوں ابھی تک صحیح چل رہی ہیں وہ اسی لیے صحیح چل رہے ہیں کہ میں پنرہ دن میں ایک مرتبہ نیم آئل کا ان کے اوپر اسپریے کر دیتا ہوں تو الحمدللہ میرے پلانٹ پہلے سے ہی سیو رہے تو چلیں بہت س سارا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں بیل ایکن پریس کر دیں تاکہ لیٹس ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ لوگوں کو ٹائم پہ ملتے رہیں till then take care اللہ حافظ